آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے اس کا نام ہے نیوکلیئر فیزن ریاکشن نیوکلیئر کا ورڈ نیوکلیئر سے نکلا ہے جبکہ فیزن کا مطلب ہے ٹوٹنا تو نیوکلیئر فیزن ریاکشن کیسا ریاکشن ہوا ایسا ریاکشن جس میں ایک نیوکلیئر جو ہو وہ دو ٹکڑوں میں سپلٹ ہو جائے ڈیوائیڈ ہو جائے یعنی کہ نیوکلیئر فیزن is the splitting of the nucleus of a radioactive atom into two smaller nuclei یعنی کہ ٹوٹنا کس چیز کا کسی نیوکلیئس کا کون سے ایٹم کا radioactive atom کا نیوکلیئس اگر دو ٹکڑوں میں یعنی two smaller nuclei میں divide ہو جائے تو اس پورے پروسیس کو نیوکلیئر فیزن کہتے ہیں اگر میں مثال کی بات کروں تو لیڈ سے ایک یورینیم ہے جو کہ radioactive atom ہے یہ کیا کرتا ہے unstable ہوتا ہے اصل میں تو یہ stability gain کرنے کے لیے دو ٹکڑوں میں divide ہو جاتا ہے اور ساتھ ایک huge amount of energy release ہو جاتی ہے مطلب نیوکلیئر فیزن reaction میں ایک huge amount of energy بھی release ہوتی ہے اب radioactive atom سے کیا مراد اور یہ atom جو ہوتے ہیں یہ basically ایک ایسے atom ہوتے ہیں جو کہ unstable ہوتے ہیں اور stability gain کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں انرجی کو release کرتے ہیں unstable atom release energy to become stable یہ میں کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں radioactive atom کے بارے میں بتا رہا ہوں اب یہ جو unstability ہے یعنی غیر مستقم ہونا ہے یہ کس کا ہے basically atom کے اندر جو nucleus ہے اس کا یعنی کہ یہ جو unstability ہے یہ basically کون سے unstability ہے nuclear unstability ہے اور یہ ہوتی کیوں ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک nucleus کے اندر ہمارے پاس P for proton اور N for neutrons ہوتے ہیں انہی protons اور neutrons کو اسے مل کر ایک nucleus بنتا ہے اب یہ جو protons ہیں بہت سارے اگر ظاہر ہے کسی atom کے اندر ہیں اور اس طرح neutrons بھی ہیں اب ان کو ساروں کو combine کر کے جوڑ کے رکھنے والی جو energy ہے وہ basically energy کہہ لیتی ہے binding energy جو کہ proton جو کہ proton اور neutrons کو جوڑ کے رکھتی ہے nucleus کے اندر اب جب کسی بھی nucleus کا یعنی کسی بھی nucleus کے اندر proton بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا ملہب ہے چونکہ proton کے اوپر positive charge ہوتا ہے تو ظاہر ہے اگر ایک سے زیادہ protons ہیں تو وہ proton اور دوسرا proton ایک دوسرے کو کیا کریں گے repel بھی تو کریں گے کیونکہ positive positive کو repel کرتے ہیں تو جب proton proton بہت زیادہ ہو جائیں گے تو جو repelجن force ہے کس کے درمیان proton کے درمیان وہ بڑھ جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ binding energy کے مقابلے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ unstable ہو جاتا ہے یہ nucleus تو ظاہر ہے stability gain کرنے کے لیے پھر کیا کرتا ہے energy کو release کرتا ہے اب یہاں پہ میں نے آپ کو مثال دیتی uranium کی uranium کو ہم جو ہے represent کیسے کرتے ہیں use ہے جبکہ اس کا atomic number جو کہ نیچے یہاں پہ number لکھاو ہے یہ بیسیکلی کونسا number ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم atomic number جو نیچے والا ہے جو کہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ number of protons کتنے ہیں کسی بھی nucleus کے اندر تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ atomic number کا مطلب number of protons جبکہ جو mass number اوپر والا ہے یہ کیا کہلاتا ہے mass number اب mass number بیسیکلی کیا ہے کہ یہ proton پلس neutrons کو ملاو تو یہ mass number کہلاتا ہے تو یعنی کہ اس uranium کا mass number ہے وہ 235 ہے اب جیسے میں نے بتایا کہ binding energy کم پڑ جاتی ہے repulsion force کی وجہ سے کیوں کہ number of protons زیادہ ہو جاتے ہیں تو یورینیم کے اندر 92 protons ہیں atomic number کا میں نے جیسے پتایا کہ number of protons یعنی 92 protons جو کہ بہت سارے ہیں تو اس وجہ سے جو repulsion force یورینیم کے اندر یہ زیادہ ہو جاتی ہے repulsion force کی درمیان protons تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کمپیر تو بائنڈگ energy جس کی وجہ سے یہ uranium جو ہے وہ split ہو جاتا ہے دو ڈیفرنٹ ٹکڑوں میں اور سارے ایک huge amount of energy بھی release ہوتی ہے اب ذرا بڑھتے ہیں کہ نیوکلیر فیجن ریاکشن ہوتا کیسے ہے یعنی کہ how نیوکلیر فیجن occurs let's say ہمارے پاس ایک یورینیم ہے چلے یہاں پہ میں لے مجھے نیوٹرون جو ہے وہ لانا پڑتا ہے نیوٹرون کیوں کیونکہ نیوکلیر فیجن ریاکشن ہے اس کو start کروانے کے لیے نیوٹرون جب میں اس کو hit کروں گا تو پھر کیا ہوگا یہ جو یورینیم ہے یہ دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا یعنی جو پہلا نیوکلیر ٹوٹنا والا حصہ ہے وہ بیسی کے ریپٹون کہلاتا ہے جس میں جو کرپٹون 92 کہلائے گا جس میں 92 کیا ہے جب جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ بیریم 141 کہلاتا ہے اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ ٹوٹنا یہ نیوکلیر فیجن ہے جو بیسی اس طرح پورا ایک پروسس ہوا کہ نیوٹرون نے یورینیم کو ہٹ کیا جو کین سٹیبل تھا اور دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اس میں میں نے یہ بات بھی بولی تھی کہ ہمارے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ آف انرجی بھی ریلیز ہوتی ہے جس کو اگر میں یہاں پہ لکھنا چاہوں کہ نیوٹرون ہمیں ملے ہیں یہ اگر آگے یورینیم کہیں پڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہ یہی تین نیوٹرون ان کو بھی جا کے ہٹ کر کے ان کو بھی ٹرگر کر دیں گے یعنی ان کو سٹارٹ کروا دیں گے نیوگلیر فیجن رییکشن تو ہمارے پاس آگے بھی فردر نیوگلیر انسٹیبل تھا اس پہ نیوٹرون ہٹ ہوا دو ٹکڑے ڈیوائیڈ ہو گئے ایک ریپٹرون جو سا بیریم کہلاتا ہے تین نیوٹرون آئے وہی تین نیوٹرون اگر آگے یورینیم کے ساتھ ہٹ کریں گے تو مزید یورینیم جو اگلے والے ہوں گے وہ کرپٹرون اور بیریم میں تقسیم ہوں گے جیسے پہلے ہمیں یہاں پہ انرجی جیسے میں نے بھی انرجی آئے گی پھر انرجی کے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ تین نیوٹرون بھی ہمیں مل رہے ہیں تو وہی تین نیوٹرون مزید آگے جا کے ظاہر ہے یورینیم کو جا کے ہٹ کریں گے اگلے آگے آنے والے یورینیم کو تو پھر کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ریاکشن تو جاتا ہی جا رہا ہے آگے اس سے یہ ریاکشن پھر مزید دو میٹ تقسیم ہوں گے اور نیوٹرون آئیں گے آگے پھر یورینیم ہٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک چین بن گیا ہے ریاکشن کا تو یہ جو ریاکشن ہے جو کہ ہمارے پاس چین کی فارم میں بن گیا ہے تو ایسے فیجن ریاکشن کون کہتے ہیں فیجن چین ریاکشن جس میں چین آف ریاکشن ہو رہے ہیں کون سے فیجن ریاکشن اور اگر آپ اس فیجن چین ریاکشن کو دیکھیں تو آپ اس ریاکشن میں بار بار ریاکشن ہونے سے ہمارے پاس ہر جگہ انرجی آئی جا ملتی جا رہی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے جو فیجن ریاکشن ہے دو دیوائیڈ کر دیا گیا ہے دو ڈیفرنٹ ٹائپ میں جس میں جو پہلی ٹائپ ہے ان کنٹرول فیجن چین ریاکشن جس کا مطلب اس کے نام سے ایز آئر ان کنٹرول ملتی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جبکہ دوسری جو ٹائپ ہے وہ کہلاتی ہے کنٹرول فیجن ریاکشن ایسا فیجن ریاکشن جو کہ ہمارے کنٹرول میں کنٹرول میں کیسے آئے گا یہ ریاکشن اگر ہاں ایک طریقے سے آ سکتا ہے اگر ہم کیا کریں کہ یہ جو تین نیوٹرون ایک یورینیم ہٹ ہوگا اور جس کی وجہ سے صرف ہمارے پاس یہ والی انرجی آئے گی اور صرف یہ دو اس میں ڈیوائیڈ ہوگا پھر آگے بھی اگر ہم صرف اے ان دونوں میں سے ایک کو جانے دیں اور صرف ایک کی وجہ سے یورینیم جو ہٹ ہوگا اور انرجی ملے گی یعنی یہ باقی سارے جتنی بھی انرجی ہیں یہ ہمارے انرجی کہہ لیں یا فیجن ریاکشن کہہ لیں یہ نہیں ہوں گے تو یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے کہ اگر ہم نیوٹرون کو کنٹرول کر رہے ہیں جو کہ آگے پاس ہو رہے ہیں یعنی کہ کنٹرول فیجن ریاکشن کیسے ہمارے ہاتھ میں کہ اگر ہم نیوٹرون کو کنٹرول کر لیں کنٹرول دا نیوٹرون جبکہ انکنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یا ہم اگر کنٹرول نہ کر پائیں نیوٹرون کو تو وہ بیسکلی کیا ہے کہ انکنٹرول فیجن چین ریاکشن پھر کہلائے گا جس میں بار بار نیوٹرون آگے ہٹ کرتے جائیں گے اور انرجی ریلیز ہوتی جائے گی اور بار بار وہی ریاکشن ہوتا رہے گا تو آج ہم نے نیوکلیر فیجن ریاکشن کے بارے میں پڑا اور انڈ پہ ہم نے اس کی دو ٹائپس بھی پڑی کہ کنٹرول اور انکنٹرول فیجن چین ریاکشن کیا ہوتی ہیں